نمشکر دوستو سباقہ صاحب سبی کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور یہاں پر بات کریں گے جے کوپ لیمینٹڈ کے عوار میں کمپنی کے کورٹر کے ریزلٹ آ چکے ہیں اور ریزلٹ کے بعد کی بات کریں تو سٹوک جن کچھ سے زیادہ اچھی پوفورمس نہیں دکھائی ہے نیگٹیو ریٹرن ہی میں دکھائی ہیں پچھلے پانچ دنوں میں تین پرسنٹ کے نیگٹیو ریٹرن ہے انفیکٹ پچھلے اگر ایک منت کی بات کریں تو سیونٹین پرسن روپے کے اوپر ٹریڈ کر رہا تھا وہاں سے سٹوک کی گراوٹ ہوئی اور دو ہزار کی بات کریں تو دو ہزار بیس میں سٹوک پچاس روپے کے لیول تک بھی آ گیا تھا سٹوک میں واپس سے تیزی دکھائی دے رہی اور ایک سو ساٹھ روپے کے آسفاز سٹوک ہمیں دکھائی دے رہے تو کیا یہاں پر انویسمنٹ کریں یا نہ کریں کمپنی بتا دوں کافی ذرا پناہ رہی ہے پرانی ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں کی کمپنی انکورپوریٹ ہے نائنٹین ایٹ فائب سے تو آئیڈیا لگا سکتے ہیں کی کتنی پرانی کمپنی ہے پلاسٹک پروسیسنگ میں کام کرتی ہے تو دیفنیٹلی کافی ذرا ایک ان کے باس پورٹفولیو ہے مارکٹ کے بات کریں 2872 کروڑ کا سٹوک پی دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے کہ اتنا گرنے کے بابدود آج بھی 62 دکھا رہا ہے یعنی کی مہنگا ہے ریٹرن اون کپیٹیل ایمپلویڈ 4.48 ہے ریٹرن اون ایکویٹی 3.56 ہے بک ویلیو 32 کیا سٹوک ٹریڈ کر رہا ہے 161 کے اوپر جو 52 ویک لو بنایا تھا 95 کا بنایا ہائی 218 روپے کا بنایا کمپنی آپ کو آج بھی ڈیویڈنٹ دیتی ہے 0.31 کافی تارہ کم ہے بڈ سٹیل ڈیویڈنٹ دیتی ہے پروفٹ آفٹر ٹکس کی بات کریں تو دو کروڈ نکل کے ہا رہا ہے کمپنی کے حساب سے کم ہے کمپنی کے اوپر سوا سوری پونے دو کروڈ کا کرزہ ہے ایک دشمالوز 75 لاک یعنی تقریبا 1.75 کروڈ کے آس پاس کا کرزہ ہے کمپنی کے اوپر کوئ کافی زیادہ بروسہ ہے اور دیفنیٹلی کمپنی کے فنٹیمیٹل دیکھیں تو زیادہ برے نہیں ہیں جتنے یہاں پر سٹوک کو نیگٹیو ریسپونس دکھائی دیتا ہے سیلس گروتھ 9.11 پرسین انکریز ہوئی ہے ریزرگ کمپنی کے بھر بھر کے بڑھا ہوا ہے چودہ سو کروڑ کمپنی کے باس ریزرگ پڑھا ہوا ہے ڈی اے کی بات کریں 1.60 پرسینٹ کی ہولڈنگ ہے ایف آئیس کی بات کریں 0.73 پرسینٹ کی ہولڈنگ ہے ان� وہ تھوڑا سا ہمیں اوور باٹ زون دکھا رہا ہے بٹر سٹیل تھوڑا بہت پیسہ یہاں پر لگا سکتے ہیں اگر بات کریں تو دیکھیں یہاں پر کلیرلی 50 ڈے موونگ ایوریج کو سٹوک نے بریک کر دیا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں لیکن 200 ڈے موونگ ایوریج کی بات کریں تو سٹوک ابھی بھی اس سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے تو یہ ایک ایمپورنٹ لیول ہو سکتا ہے کہ اسے بریک نہ کریں یعنی کی 145 کا لیول کافی طر ایمپورٹنٹ رہنے والا ہے اب بات کرتے ہیں کمپنی کے بارے میں کی کمپنی ایر اون ایور بسنس پر کیسی پر فرمنس میں دکھا رہی ہے تو سیلز کمپنی کی پچھلے کوارڈر سے کمپیر کریں پچھلے سال سے تو لگاتار بڑھتی نظر آ رہی ہے جو کہ کچھا سائن ہے ایکسپنس کمپنی نے کنٹرول کیا ہے بٹ سیل کافی زیادہ ہیں ابھی بھی اگر انکم کو کنسیڈر نہیں کریں کہ نیٹ پروفیٹ کی بات کریں تو کمپنی پروفیٹیبل ہے بٹ پچھلے سال سے کمپیر کریں جو کمپنی کا پروفیٹ کم ہوا ہے جو کہ ایک نیگٹیو ایمپیکٹ ڈالرہ شیئر کے اوپر اوورال دیکھیں تو کمپنی ڈیسنٹ ہے پہلے کمپنی کا پروفیٹ نیگٹیو بھی جا چکا تھا اس کے بعد کمپنی پروفیٹ میں آ رہی ہے تو ایک اچھا سائن ہے اگر بات کریں کمپنی پروفیٹ گروت کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے تین سالوں میں ٹرپل ڈیزٹ ہے جو کی بہت زیادہ سائن ہے پچھلے زیادہ ڈیسنٹ ہے ریٹرن اون ایکوٹی اور ریٹرن اون کیپٹیل ایمپروٹ تھوڑے سے بڑھ زیادہ ہوتا ہے کمپنی کی پروفیٹ ہی لیکن اتنی زیادہ بیٹر نہیں ہے ایسٹ کی بات کریں تو کمپنی اپنے کو شرنگ کر رہی ہے پچھلے کچھ سالوں میں کمپنی کا جو ایسٹ ہیں وہ لگاتھار کم ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک نیگٹیو پوائنٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں کمپنی کے باس جو کیش فلو ہے وہ پوزیٹیو میں ہو گیا ہے پچھلے دیکھیں تو ڈیسنٹ سوک ہے بڑی انویسمنٹ کرنا رسکی رہے گا تھوڑا بہت پیسے یہاں پر دیفنیٹل لگا سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کی کوئی قویری ہے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھے ایڈوائز دیں ابھی کے لئے دوستوں اتنا ہی